ایک سندھ میرے پاس اور ہے مولنو زہر گل صاحب رحمت اللہ علیہ جب میں دورے سے فارغ ہوا تو مجھے خیال آیا میری سندھ تو سافل ہے تھوڑا آلی کرلوں کدھر جاؤں تو اس وقت مولنو زہر گل صاحب کا خیال آیا وہ ایک سو برس سے اوپر ان کے عمر تھی تو میں نے لڑکوں کو تیار کیا کوئی تیاری نہیں ہوا دو لڑکے ادھر ہی رہتے تھے میں نے کہا تم تو چلو تم تو گھر جا رہے ہو تھوڑا سائی در چلے جائیں گے سخاکوٹ تو ہم وہاں پہنچے میں نے دینی شخصیات میں ان جیسا وجی بحروب انسان آج تک نہیں دیکھا چھے فٹ سے اوپر قط اڑا ہی وڈا ڈنڈا نہ پہ ہویا نابینو آ چکے تھے اور دنیاوی شخصیات میں دنیاوی شخصیات میں اکبر بکٹی جیسا وجی آدمی میں نے نہیں دیکھا کوئی اس پہ محنت کرتا تو بچھارا سائی زندگی گزار لے تھا غفلت میں چلے گیا لیکن بڑی وجاہت مردان دینی شخصیات میں ایسی وجاہت میں نے اور نہیں کہیں دیکھی تو ان سے ان کے بیٹے عبدالعوب صاحب تھی رحمت اللہ لے کہن لے کہن لے کہ وہ تو کسی کو اجازت دیتے نہیں مولنہ عبدالحق صاحب کو نہیں دی اتنے بڑے شیخ اور اتنے بڑے محدث تم تو بچے ہو ہم نے کہا لے تو چلو زیارت تو کرو تو ہم پہلے گئے مسجد میں نے کہا بھی دو دو نفل پڑھو اور حضرت کو حدیعہ کرو حضور یعظین پڑھ کے دعا کرو اللہ انشاءاللہ ان کا دل ضرور نرم کرے تو ہم پہنچ گئے تو اتنا بڑا دندہ ادہ ادہ قد اتنی موٹی کلائی اتنی موٹی کلائی اتنوں بڑا چہرہ میں کہا بھی واقعی ہے تحریک ریشنی موال چلانے کے قابل اچھا میں ادھر بیٹھا تھا دو ساتھی ادھر ایک انویں انتقال کر چکے کون ہو کہا جی ہم طالب علم ہیں میرے پاس کیا لینے آئے ہم رائیمنٹ سے فارغ ہوئے ہیں اور بھی دورہ کر کے آئے ہیں سائیوال سے تو آپ سے حدیث کی جازہ لینے ہیں دھوک دھوک جوش میں آگی اتنا ڈانٹا ہمیں تو سانپ سونگی کہنے کہ میرے پاس کیا ہے کچھ نہیں ہے آ جاتے ہیں میرے پاس اجازت دینے زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں تو ان کے بیٹے نے یوں اشارہ کیا کہ بھر 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 بھولیا جنہی تر سوٹا توڑے سیرے چاہمانے اچھا جام چوب تھوڑ دیر گزری میں نے حمد میں کیا میں نے کہا حضرت زبانی کی باطنی کتاب ہمارے پاس ہے اجازت ہو تو کچھ پڑ دوں پھر آپ کا جی چاہے تو دے دیں نہ چاہے تو نہ دیں تو سوٹا یہاں تھا نا وہ یہاں رکھ لیا یہاں ہوں اب ادھر ہمارے دو نفل لڑ رہے ادھر ان کا ارادہ لڑ رہا ٹھک 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 کبھی کسی کو اجازت نہیں دی ادھر ہماری دعا جا رہی ٹھک 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 یہ کشم کشم ایک منٹ گزر گیا پھر کہنے گے اچھا پڑھو اگلہ بھی کم بڑھ گیا پھر میں نے پہلی حدیث پڑھی ایک ایک حدیث ساتھیوں نے پڑھی پھر طریقہ ہوتا ہے اول آخر پڑھا جاتا ہے جب میں کتاب لے کے آخر سے پڑھنے لگا ورک الٹنے کی آواز ہے بس 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 میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں لیکن میری شرط ہے کسی کو بتانا نہیں میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی تو اس حوالے سے دو واسطے نکل جاتے ہیں محمد عبداللہ خیر محمد یاسین یاسین اور ازیرگل یہ ایک ہو جاتے ہیں کہ ازیرگل شیخ الہن محمد قاسم عبدالغنی محمد عساق اور عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ آگے ابو طاہر مدنی ابراہیم کردی احمد القشاشی اب المواہب شناری محمد بن احمد الرملی ابو یحیہ انساری ابن حاجر الاسقلانی اس کی ابھی مفتی صاحب تعریف فرما رہے تھے اور ابراہیم بن احمد التنوخی احمد بن ابی طالب الحجار حسین بن مبارک الزبیدی عبدالعول بن عیسیٰ الحروی عبدالرحمان بن مظفر الدعوودی عبداللہ بن احمد السرخسی محمد بن یوسف الفربری اور محمد بن اسماعیل البخاری جس پر یہ بچے نے حدیث کو ختم کیا ہے اور حضرت نے اس کی تشریف فرمائی ہے تو ہم اللہ کے نبی کی روحانی اولاد ہیں ہم سب کا نصب نامہ وہاں تک جا رہا ہے اور میں نے آپ کا روحانی نصب بھی پڑھ دیا اور سلبی نصب بھی پڑھ دیا ہم میں تو چلو نصبت حاصل ہے وہ آئیو شاہ کا گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ٹھونڈ چراغ رخ زیوہ لے کر ہمیں ٹھونڈ چراغ رخز